موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش حامدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مزبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ اسمبلی جا کر کردار ادا کریں لیکن انہوں نے بائیکارڈ کر رکھا ہے چیز جسٹس کے ریماغ چیز جسٹس عمر اطابندیال نے کہا کہ اسمبلی میں موجود ارکان اپنے ذاتی فائدے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں اب بھی وقت ہے نیوٹرلز اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں عمران خان کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس سب سے زیادہ پاور ہے اور پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے تاریخ میں لوگ آپ پر الزام دھریں گے نیشنل ہائیوے پر گاڑی ڈوبنے کا معاملہ چار لاش برامت تین کی طلاح جائے تین مختلف مقامات پر آپریشن کیا جا رہا ہے ایم کیو ایم کا حکومت بنانے سے پہلے کیے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ وثیم اختر کہتے ہیں کہ اب ہمارا صبر جواب دے رہا ہے ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں ایران اور پاکستان کے تجارتی روابط سے خطے میں خوشحالی آئے گی وفاقی وزیر تجارت سید نویر کمر کہتے ہیں کہ بہامی آمادگی سے معاملات آگے بڑھائیں گے پاک ایران تجارتی تعلقات فرک نشست تک محدود نہیں ہوں گے مزید خبری بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی داشتDP دیوکسین اور مکمل ایبزاربشن اور ہاتھ نرم مولایم اور ساہ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرٹل کریں www.greenish.com موسیقی مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی غریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com ہیڈلائنز و آپ نے ملاحظہ کی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکز دیئے ہیں کہ آئین کے تحت چلنے والے تمام اداروں کو مکمل سپورٹ کریں گے عدالت غیر معمولی حالات میں کیس سن کر مدے نہیں لے رہی عدالت سیاسی معاملات میں مداخلہ سے گریس کرے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں چیف جسٹس پاکستان عمر اطابندیال نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو کہا تھا اسیمڈی جا کر کردار ادا کریں لیکن انہوں نے بائیک آٹ کر رکھا ہے سپریم کورٹ میں ناب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سمات ہوئی عمران خان کے وقی فاجہ حارس نے تحریری دلائل جمع کرانے کے لیے وقت مانگتے ہوئے کہا کہ کرونا ہو گیا تھا اس وجہ سے تحریری دلائل جمع نہیں کروا سکا چیف جسٹس نے ریمارکز دیئے کہ عدالت سیاسی معاملات میں مداخلت سے گریس کرے گی صرف بنیادی حقوق کے خلاف ترامیم ہونے کے نکتے کا جائزہ لیں گے ترامیم اہدہ صاحب کے عمل سے مزاک ہوئی تو بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہوگی اکثر ترامیم میں ملزمان کو ریایتیں بھی دی گئی ہیں پلی بارگین کرنے والے کے شواہد کو ہی ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے فوجداری نظام میں گریفتاری کی ممانعت نہیں ہے گریفتاری جرم کی نائیت کے حساب سے ہوتی ہے وفاقی حکومت کے وکیل مختوم علی خان نے کہا کہ ملزمان بری ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے داخ نہیں دھلتے عالی عدلیہ نیپ عدالت کی سزائیں بر قرار نہیں رکھتی چیف جسٹس نے کہا کہ ملک غیر معمولی حالات سے گزر رہا ہے سابقہ حکومتی جماعت کے ایک سو پچاس عرکان اسمڈی کا بائیک آٹ کر کے بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کو کہا تھا اسمڈی جا کر اپنا کردار ادا کریں آدھے عرکان نے اسمڈی کا بائیک آٹ کر رکھا ہے اسمڈی میں موجود عرکان اپنے ذاتی فائدے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں عدالت نے کیس کی مزید سماد یکم ستمبر تک ملتوی کر دی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان نے کہا ہے کہ ہمیشہ سمجھتا رہا اسٹیبلشمنٹ کو ملک کی زیادہ فکر ہوگی بن کمروں کے فیصلے مناسب نہیں ہوتے اس مرتبہ صحیح فیصلے نہیں ہوئے تو کئی سنگین مسائل پیدا ہو جائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ آزادی اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں کسی کی پگڑی اچھا لیں جب آزادی آتی ہے تو ذمہ داری بھی آتی ہے انہوں نے کہا کہ پرویس مشرف کی سپورٹ اس لیے کی کہ وہ کرپشن ختم کرنے آیا تھا میں انٹی امریکہ نہیں مجھے اپنے لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے یہ ملک بائیس کروڑ نفوس پر مشتمل ہے آزادی اظہار رائے سیمینار سے خطاب کے دوران عمران خان نے مزید کہا کہ کئی بار تو اسٹیبلشمنٹ نے خود مجھے ان کی چوری کا بتایا سمجھتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں ہونے دے گی 96 میں آصف علی زرداری اور نواز شریف نے ڈیرڈ ملین ڈالر مت سے باہر نکالا کوئی کہے گا میری حکومت بہتر ہے کوئی کہے گا شہباز شریف کی بہتر ہے سب کی مختلف رائے ہے سب کو حق ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے ایک دوسرے پر کرپشن کے کیسز بنائے جو ایمن پی ٹی آئی نے کہا کہ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں اور ان سے کہلواتے ہیں عمران خان نے ٹوئٹ کرایا جس نے پوچ کے خلاف ٹوئٹ کیا ہوتا ہے اسے اٹھا لیتے ہیں چوروں کو قبول کرانے کے لیے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں سابق وزیر آزم عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ شہباز گل سے ایک جملہ نکل گیا جو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مریم نواز، آیاز صادق، فرز الرحمان فوج کے خلاف ایسی باتیں کر گئے ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے کئیوں کو اٹھا کے پھر جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹوئٹ کیا اسے کہتے ہیں اسے پہلے اٹھا لیتے ہیں پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ میرے سے معافی مانگو کہو کہ یہ عمران خان نے کہا ان کے خلاف ٹوئٹ کروا کراچی کے نیشنل ہائیوے لنک روڈ پر گاڑی ڈوبنے کے واقعے کے روز سے مسلسل کوششوں کے بعد ریسکیو ٹیم نے چار لاشیں نکال لیں جبکہ تین کی تلاش تحال جاری ہے اس حوالے سے مزید جانیں گے کراچی کے نیشنل ہائیوے لنک روڈ پر گاڑی ڈوبنے کے واقعے کے روز سے مسلسل کوششوں کے بعد ریسکیو ٹیم نے چار لاشیں نکال لیں جبکہ تین کی تلاش تہا جاری ہے گاڑی ٹوبنے کے واقعے میں ڈرائیور سمیس سات افراد ٹوب گئے تھے جن کی تلاش کے لئے آپریشن کیا جا رہا ہے ایک بچے اور باپ کی لاش نکال لی گئی تین افراد اب تک لا پتہ ہیں جن کی تلاش میں تین مختلف مقامات پر آپریشن کیا جا رہا ہے خیال رہے کہ گزشتہ روز ریسکیو ٹیم نے دو بچوں موسیٰ اور یمنا کی لاشیں نکال لی تھی گاڑی میں ایک ہی خاندان کے سات افراد اور ایک ٹرائیور موجود تھے ایمکیو ایم پاکستان کا رہنما وسیم اختر نے کہا ہے کہ کراچی کی عوام نے ہمیں مسائل کے حل کے لیے منڈریٹ دیا ہے اتحادی حکومت کو دھمکی نہیں دے رہا عوامی آواز پہنچا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے حکومت بنانے سے پہلے کیے گئے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما وسیم اختر نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا اب ہمارا صبر جواب دے رہا ہے ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں شہباز شریف وزر رحمان اور عاصف زرداری محیدوں پر عمل کرائیں ایسا نہ ہو ہم کوئی بڑا فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں وسیم اختر نے مطالبہ کیا کہ حکومت بنانے سے پہلے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کیا جائے افسوس ہے چار ماہ بعد بھی جو محیدے کیے تھے ان پر عمل نہیں ہو رہا کراچی کی امام نے ہمیں مسائل کے حل کے لیے منڈٹ دیا ہے اتحادی حکومت کو دھمکی نہیں دے رہا عوامی آواز پہنچا رہا ہوں ہمارے وسائل پر قبضہ کیا گیا مگر ہم حمد نہیں ہاریں گے آپ جتنی بھی دھانلی کر لو پیپلز پارٹی نے جس طرح حلقہ بندیاں کی ہیں ہم ان حلقے بندیوں کو نہیں مانتے مگر پھر بھی ہم انشاءاللہ ہر سیاسی جماعت کا مقابلہ کریں گے وفاقی وزیر تجارت سید نویت پیمر نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ روایتی تجارت کی راہموار کرنے پر کام کر رہے ہیں فری ٹیڈر ایگریمنٹ کے حوالے سے ٹیرف میں خاطرخواہ کمی کی جائے گی بارڈر پر گوڈ سٹیٹ سے مطالق اکنامک زونز بنائے جائیں گے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر تجارت سید نویت پیمر نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے تجارتی روابط سے خطے میں خوشحالی آئے گی ایرانی وزیر روڈ اربن ڈیولپمنٹ روستم گھسامی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر سید نویت پیمر کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ روایتی تجارت کی راہموار کرنے پر کام کر رہے ہیں پری ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے ٹیریف میں خاطر خواہ کمی کی جائے گی بارڈر پر گوڈز ٹریڈ سے مطالق اکنامک زونز بنائے جائیں گے انہوں نے کہا کہ ایرانی وف سے باتچیت میں پاک ایران تجارت کو فروغ دینے میں پیش رفت کا جائزہ لیا ہے دونوں ممالک کے تجارتی روابط خطے میں خوشحالی لائیں گے ایرانی وزیر روستم گھسامی نے کہا کہ پاکستان کی شاندار میزبانی پر مشکور ہیں انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں جے ای سی میں چھ سالہ وقفہ ہونے سے تجارتی دوریاں بڑھ گئیں بارڈر مارکٹ کے روجہان کو فروغ دینا ہوگا بارڈر مارکٹ سے دونوں ممالک کی بزنس کمیونیٹی کے رابطے بھی بڑھیں گے سید نویت قمر کا یہ بھی کہنا تھا کہ تجارتی اشیا کی فہرس پر سنجیدگی سے کام کریں اور باہمی آمادگی سے معاملات آگے بڑھائیں گے پاکران تجارتی تعلقات صرف نشست تک محدود نہیں ہوں گے ہم عاملی اقدام کرنے کو ترجی دیں گے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں فل بکت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن پٹن